ایسے پورے ایونٹ کے اوگنائزر ہمارے ساتھ موجود ہیں راجش گرگ جی جو کی ایکس ایمیلے پی ہیں تین سال پہلے نے میں نے ان کی ویڈیو دیکھی اور بی پی سوگر کی میرے گودھر گولی لے رہا تھا میں نے ایک پوگام دیکھا اور جو ان کی ڈی آئی پی ڈائیٹر اس کو انپلیمنٹ کیا اس سے میں نے دیکھا کہ میرا دو بی پی اور سوگر ٹھیک ہونا سن رو گیا نمسکار ناشنل خبر میں آپ کا بہت سواگت ہے اور میں پرگیا جا آج ناشنل خبر کی پوری ٹیم جو ہے روینی میں موجود ہے اور یہاں پر ڈاکٹر بشفرو روش آدھری کا ایک کارکرم جو ہے وہ یہاں پر تھا اور داراصل یہ ایک گھنٹے کی ٹریننگ سی کہ آپ اپنے لائف سٹائل میں جو دکتیں ہوتی ہیں نورملی انہیں کس کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں ان سے کیسے نجات پا سکتے ہیں لائٹ آز جو میڈیسن ہے فود آز میڈیسن گرابیٹی آز میڈیسن آپ الگ الگ چیزوں کو جو ہے ہیٹ آز میڈیسن الگ الگ طریقے کے طریقہ سمجھایا انہوں نے کیا آخر کیسے آپ اپنے پرابلم سے نجات پا سکتے ہیں آخر جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو میڈیسن آپ لے رہے ہیں ان کے کیا کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے گول میل کر کے اس پورے ایونٹ میں آئے لوگوں کو کم کم سے کم تین سو سے چار سو لوگ اس پورے ایونٹ میں موجود تھے اور ان لوگوں کو جو ہے یہ ساری چیزیں سمجھائی گئی ہے ڈاکٹر بشورو پروش آدری دوارا اور میرے پیچھے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہ پورا پوسٹر جو ہے یہ پورا جو بینر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں گی کہ جو جو چیزیں آخر آخر ڈاکٹر بشورو پروش آدری نے بتایا ہے وہ ہم آپ کو آگے اس پورے پروگرام میں سنائیں گے تو پورے پروگرام کو آپ کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں چلی دیکھئے تو جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے بارے میں جانکاری دی تو اس پورے پروگرام کے اس پورے ایونٹ کے آرگنائزر ہمارے ساتھ موجود ہیں راجش گرگ جی جو کی ایکس ایمیلے بھی ہیں اور جیسے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں روٹی بینک جو ہے انہی کے دوارا ساری چیزیں چالت کی جاتی ہیں سر آپ کا سب سے پہلے بہت سواگت ہے نمشکار بہت 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 نمشکار اور مجھے بتائیے پورا ایونٹ جو آپ نے کیا ڈاکٹر بشوروب رویش آدری کو کب سے آپ جانتے ہیں دراصل تین سال پہلے نے میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی کسی کارکرم کی تو میرا بجن تھا 135 kg اور بی پی سوگر کی میرے گولی لے رہا تھا میں نے وہ پوگام دیکھا اور جو ان کی ڈی آئی پی ڈائیٹر اس پر میں جتنا ہو سکا اتنا میں نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا اس سے میں نے دیکھا کہ میرا بی پی اور سوگر ٹھیک ہونا شروع ہو گیا آج مجھے تین سال ہو گئے میں کوئی بی پی کی سوگر کی گولی نہیں لے رہا بلکل نہیں لے رہا اور وزن بھی میرا قریب 15 kg کام ہو چکا ہے لیکن کبھی کبھی میں گڑ بڑ کرتا ہوں کچھ کھا لیتا ہوں اُلٹا ہیدہ اس کے قارن ہاں چیٹنگ کرتا ہوں سبھی لوگ اس کو اپنائیں اور طریقے سے من سے اس کو اپنائیں ڈاک ساپ کو فارمولا تو بیماری نام کی چیز رہے گی نہیں تو آج کے اس ایونٹ کا کیا مقصد تھا آج کے ایونٹ کا مقصد یہ تھا کہ میں نے ڈاک ساپ سے ٹائم مانگا تھا ایک ہمارے مطرہ بانو جی رہنی میں رہتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹائم لے کر دیا ان سے ملاقات کی اور میں نے پاردرسی سفر ایک ہمارا بھی یوٹیوب چینل ہے اس کے لیے ان کا انٹریو کیا اور اس انٹریو کے دوران میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اب ڈلی میں ایک بار آ جائیں اور ایک ایونٹ ہم چاہتے ہیں رکھنا تو وہ ہماری ریکویسٹ پہ آج آئے اور آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ یہاں موجود تھے اور ڈلوک ساپ کو گھنٹوں سنا ایک گھنٹے کا کارے کم تا جو کتین گھنٹے تک چلا اور ابھی بھی لوگ چاہتے تھے ان سے بات کرنا لیکن انہیں ویدیش جانا تھا تو وہ سب دیکھا اور لوگ سب بڑھائی دے رہے ہیں اور ایک فین گروپ ہم نے بنا دیا آج رونی کے اندر ان کا جب بھی کوئی سمجھے ہوگی اس فین گروپ کے مادنے ہمیں اٹھاتے رہے ہیں یہ سارے جو آڈینس ہی روہینی گیا آس پاس یہ آڈینس ڈاکسٹاپ کے فولوور ہیں بہت سارے اس کے اندر جو ڈائٹ لے رہے تھے انہیں معلوم ہو وہ آئے رونی پیتمپورا پرسانت وی آر سالیمار آس پاس کے لوگوں کافی سنکھیا میں آئے تھے لیکن کچھ لوگ فریدہ باد اور گڑھانا سے بھی آئے تھے جیسے ہمارے پاس میسیج تھے ہم نے باقیدہ ریجسٹیشن کیا تھا جو ہماری ہول کی کیپیسٹی تھی جیسے ہی وہ پوری ہوئی تو ہم نے ریجسٹیشن بند کر دیا تھا لیکن تو ہم لوگوں کو کہاں پر انٹرٹین کرتے ہیں دکت یہ تھی کارکم اچھا رہا ریزلٹ کے ریزلٹ تو آپ کو زیادہ معلوم ہوگا میں تو سٹیج کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ بھیڑ میں تھے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ریجسٹریشن وغیرہ کیا ریزلٹ تو یہ ہے ہمیں اپنے گھروں سے کرسی مگانی پڑی کیونکہ یہ آڈیٹوریم ہے اس کی کرسیاں کتم ہو گئی گھروں سے کرسی لوگ لے لے کے آئے پھر جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھے اور ساتھ میں میں نے جندگی میری عمر ساٹھ سال ہو چکی ہے اور میں نے سیکڑوں پغام کیے ہیں لیکن یہ پہلا پغام ایسا تھا جس کے اندر ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی ہمیں کیول پرچار کرنا پڑا بتانا پڑا اور یہ دونوں ہول ہمارے اوپر کا نیشتے کا اپنے آپ بھر گئے تو یہ ہی پغام کی کامیابی کیوں سنجھے جی بڑائی کے پاتھ رہے ہیں اور ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں ان کے ساتھ میں ہم پڑے ہیں تو ہم نے دیکھتے آ رہے ہیں چاہے بس کی کوئی دکھت ہو چاہے پرشاند بیار کی کوئی دکھت ہو یا کسی بھی چیز کی دکھت ہو یہ روٹی بینک چلا رہے ہیں لیکن آج کا پروم دیکھ کر کے صرف اس کے سارا سارا بڑائی کے پاتھ رہے ہیں ہمارے راجیس بھائی ہیں Thank you so much Thank you